موسیقی پریز دا لوڈ آپ سب کو جہ مسیح کی میرے پریو آج ہم ایسی پرارتنا کے بارے میں پڑھیں گے جب یہ شایہ نبی نے پرمیشر کے آگے گھٹنے ٹیک کر پرمیشر سے پرارتنا کی آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ کس ریتی سے یہ شایہ نبی نے پربو کے آگے پرارتنا کی اور اپنے ہردے کی باتوں کو پربو کے آگے کھولا پریو جب آپ اس ریتی سے پرارتنا کریں گے ان بچنوں کے دوارہ پرارتنا کریں گے تو پربو کا انگرہ خداوند خدا پرم پتہ پرمیشور یہوہ کی دیا آپ سب پہ ضرور ہوگی میرا بلیو ہے کہ آپ جب ان بچنوں کو سنیں گے اور اس ریتی سے پرارتنا میں ان بچنوں کو بولو گے تو پرمیشر کا جو جو دیا والا ہاتھ ہے وہ آپ پہ ضرور ٹھہرے گا ہالیلویا آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ شایہ نبی کی پستک ادھیائے 63-64 لکھا ہے سورگ سے جو تیرا پویتر اور مہتہ پورن ہمارا شڑانے والا ہے پرچین کال سے یہی تیرا نام ہے ہے یہوہوہ تو کیوں ہم کو اپنے مارگوں سے بھٹکا دیتا اور ہمارے من ایسے کٹھور کرتا ہے کہ ہم تیرا بھے نہیں مانتے اپنے داس اپنے نج بھاگ کے گوتروں کے نمیت لوٹ آ تیری پویتر پراجہ تو تھوڑے ہی سمیں تک تیرے پویتر ستھان کی ادھکاری رہی ہمارے دروہیوں نے اسے لطار دیا ہم لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں مانو تُو نے ہم پر کبھی پربوتہ نہیں کی اور ان کے سمان جو کبھی تیرے نہ کہلائے بھلا ہو کہ تُو اکاش کو فار کر اتر آئے اور پہاڑ تیرے سامنے کام پھٹھیں جیسے آگ جھاڑ جھنکھاڑ کو جلا دیتی جا جل کو اُبالتی ہے اسی ریتی سے تُو اپنے شطروں پر اپنا نام ایسا پرگٹ کر کہ جاتی جاتی کے لوگ تیرے پرتاب سے کام اٹھیں جب تُو نے ایسے بہیانک کام کیے جو ہماری آشہ سے بھی بڑھ کر تھے تب تُو اُتر آیا پہاڑ تیرے پرتاب سے کام اٹھے کیونکہ پرچین کال ہی سے تُجھے شوڑ کوئی اور ایسا پرمیشر نہ تو کبھی دیکھا گیا اور نہ کان سے اس کی چرچہ سنی گئی جو اپنی باٹ جونے والوں کے لیے کام کرے تُو تو انہی سے ملتا ہے جو دھرم کے کام ہرش سے کرتے ہیں اور تیری مارگوں پر چلتے ہوئے تجھے سمرن رکھتے ہیں دیکھ تُو کرودت ہوا تھا کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہماری یہ درشہ تو بہت سمیسے ہے کیا ہمارا اُدھار ہو سکتا ہے ہم تو سب کے سب اشوت منوش کے سے ہیں اور ہمارے دھرم کے کام سب کے سب میلے چتھڑوں کے سمان ہے ہم سب کے سب پتے کے سمان مرجھا جاتے ہیں اور ہمارے ادھرم کے کاموں نے ہمیں واجو کے سمان اڑا دیا ہے کوئی بھی تجھ سے پراتھنا نہیں کرتا نہ کوئی تجھ ساہتہ لینے کے لیے چوکسی کرتا ہے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہمارے ادھرم کے کاموں کے کارن تُو نے ہم سے اپنا مو شپا لیا ہے اور ہمیں ہماری برائیوں کے وش میں شوڑ دیا ہے تو بھی ہے یہ ہو واجو ہمارا پتا ہے دیکھ ہم تو مٹی ہیں اور تُو ہمارا کمہار ہے سب کے سب تیرے ہاتھ کے کام ہیں اسی لیے ہے یہ ہو واجو اتیانت کرودت نہ ہو اور انت کال تک ہمارے ادھرم کو سمرن نہ رکھ بیچار کر کے دیکھ ہم تیری بینتی کرتے ہیں ہم سب تیری پرجا ہیں دیکھ تیرے پویتر نگر جنگل ہو گئے سیون سنسان ہو گیا ہے یروشلم اجڑ گیا ہے ہمارا پویتر اور شعب مان مندر جس میں ہمارے پوروز تیری ستی کرتے تھے آگ سے جلایا گیا اور ہماری من بھاونی بستویں سب نسٹ ہو گئی ہیں ہے ہم لوگوں کو اس گھور دردشا میں رہنے دے گا ہالیلوی یا سو پریو جب آپ اس ریتی سے پرمیشر کے آگے پراتنا کرتے ہیں اپنے دل کی ساری باتیں کھول کر پرمیشر کے آگے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو اپنے ادھرم کو پرمیشر سے نہیں شپاتے ہیں اور اپنے پاپوں کو پرمیشر کے آگے کھل کے بتاتے ہیں اور اس کی شما مانگتے ہیں تو پرمیشر آپ کو ضرور ماف کرتے ہیں پریو پرمیشر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ سمیں کے آنت تک جگد کے آنت تک میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں شوڑوں گا میں تمہارے سنگ ہوں مت مجھ کو پوچھتے بھی نہ تھے وہ میرے خوجی ہیں جو مجھے ڈھونڈتے بھی نہ تھے انہوں نے مجھے پا لیا اور جو جاتی میری نہیں کہلاتی تھی اس سے بھی میں کہتا ہوں دیکھ میں اپستت ہوں حالیلویہ میرے پرمیشر کہتے ہیں جو مجھے ڈھونڈتے نہیں تھے جو میرے خوجی نہیں تھے اور جو جاتی میری نہیں کہلاتی تھی جو انہے جاتی کے لوگ تھے جب انہوں نے بھی اپنے گناہوں کو پاپوں کو میرے سامنے مانا تو میں ان سب کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں اپستت ہوں سو پریو جب پربو شیئر کرتی آپ کا دھنیا بات کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے پرمی شر آپ کو بلیس کرے بہت آیت کی آشش تے آپ کے ہردوں کو یہ وچن شوئے اور یہ وچن سو گنا فل لے کر آئے آپ کے جیونوں میں حالیلویہ آپ سب کو جا مسی کی